ہلو بچوں نمسکار پیارے بچوں ہم لوگوں نے ریل نمبرز کے اندر لسی ایم اور ایسی ایف کا ٹاپک کر لیا تھا اور میں نے آپ کو 1.2 ہومورک میں دیا تھا جس میں سے کچھ بچوں نے کر کے بھیجا اور کچھ سے نہیں ہوا لیکن کوئی بات نہیں نہیں ہوا تو میں کرواؤں گا لیکن بچوں ایک تمہیں خوشخبری بھی بتانی ہے تمہارے لیے کہہ سکتے ہو کہ بھئی ہاں خوشخبری بھی ہے لیکن تھوڑا سا بچوں ایک طریقے سے تمہارا گھاٹا بھی ہے اس میں ٹھیک ہے خوشخبری یہ ہے کہ بھئی آپ کا کورس ریڈیوز ہوا ہے آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے اور تھوڑا سا مصیبت یہ ہے کہ کچھ کورس ایسا ریڈیوز کر دیا گیا ہے جو آگے فیوچر میں آپ کے کام آتا ٹھیک ہے لیکن کیا کریں کورس ریڈیوز کرنے میں سی بی ایسی والوں کو کوئی مجا نہیں آرہا ہے انہوں نے کچھ سیچویشن دیکھنے کے بعد ہی یہ کورس ریڈیوز کیا ہے ٹھیک ہے اچھا تو میں آپ کو ابھی جیسے اب میں چیپٹر وائز ہر چیپٹر کے بارے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا کہ کس چیپٹر میں کیا کیا ریڈیوز ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی ایک دم سے بہت سارا بتا دوں گا تو آپ لوگوں کو بھی لگے گا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اتنا کچھ نہیں آپ کو ہر چیپٹر کے اندر میں بتاتا چلا جاؤں گا جیسے ابھی میں فرس چیپٹر پڑھا رہا ہوں تو بچوں فرس چیپٹر کے اندر نا آپ لوگوں کے لیے ریڈیوز کیا گیا ہے صرف اور صرف کیا ایک تو وہ M اور N terms والے جو questions ہیں ٹھیک ہے جو 1.1 میں آپ کو نیچے کی questions دکھائی دے رہے ہوں گے ایک تو وہ ہٹا دیا گیا ہے لیکن پھر بھی بچوں میں کرواؤں گا کیوں تاکہ آپ لوگوں کو سیکھنے میں کوئی کمی نہ آئے ٹھیک ہے مانتا ہوں کورس سے ہٹ گیا کوئی دکت نہیں لیکن ہم سیکھیں گے ٹھیک ہے لیکن ابھی نہیں تھوڑا ٹائم لے لے کے پہلے میں کورس کراؤں گا پھر جو بچے ہوئے چیزیں ہوں گے وہ سب سیکھاؤں گا ٹھیک ہے اچھا M اور N یہ term والے questions آپ کے اس لیبس سے ہٹ چکے ہیں ٹھیک ہے اور terminating terminating and non-terminating ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے میں ہٹ گیا مطلب سانت آسانت سانت سانت اور آسانت اور آسانت یہ topic بھی ہٹ گیا ہے terminating and non-terminating ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے کورس سے ہٹ چکا ہے بچوں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ہم میں نے بتایا نا جیسا کہ ہم سیکھیں گے کیونکہ یہ ضروری ہے ٹھیک ہے تو چلو آج میں پچھلی class کا پہلے جو ایک دو questions رہ رہے ہیں یعنی جو آپ سے نہیں ہوئے وہ قرار رہا ہوں اس کے بعد آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے چلیے تو آپ سے کیا نہیں ہوا پہلے وہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کی book book دیکھتے ہیں جیسے 1.2 کا question number first 140 کا factor بنانا ہے prime factor بنا لیا ہوگا 156 کا بنا لیا ہوگا اب اس کا بناتا ہوں میں third part کا first کا third part 3 8 2 5 اس کا prime factor بولا ہے اس نے بنانے کے لئے تو بنا دو پہلے check کرو کہ 3 سے مطلب divide ہو جائے گا تو 3 سے divide اگر ہم کرتے ہیں تو ہاں جی ہو جائے گا 3 1 جا 3 3 2 جا 6 2 اس کو دیا 3 7 جا 21 ایک اس کو دیا 5 اب یہ 3 سے ہاں جی ہو جائے گا 3 4 جا 12 3 2 جا 6 3 5 جا اب لیکن نہیں ہو گئی اب ہو گئی ہے 5 سے 5 8 جا 40 2 اس کو دیا 5 پھر 5 سے کریں گے 5 بن جا 3 اس کو دیا 5 7 جا پھر 17 سے یہ ہے تو بچو یہ ہے اس کا prime factor اس طریقے سے کرتے ہیں prime factor سمجھ ماری ہے بات آپ لوگوں کو ٹھیک ہے چلو اب اس کا اب اس کا نا آپ fourth part دیکھیں کونسا part دیکھیں گے بچو fourth part اس fourth part میں ہم لوگ ہمیں دیا ہوا ہے دیکھئے 505 اس کا کرنا ہے factor تو کیسے کریں گے یہ بچو 5 سے جائے گا 1001 اب کس سے جائے گا بتاؤ اب ایسے نمبر جب اس طریقے کے نمبر آتے ہیں تو یہ 7 سے جاتے ہیں تو 11 سے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ 7 سے جائے گا تو دیکھو تو کر کے دیکھو ہم جی کیا جائے گا 7 بن جا 7 ٹھیک ہے 3 اس کو دیا 7 4 جا 28 پھر 2 اس کو دیا 7 3 جا اب یہ کس سے جائے گا اب یہ 11 سے جائے گا دیکھنا 11 بن جا 11 3 اس کو دیا اور کیا ہوئی 3 اس کو دیا تو 11 3 جا 33 پھر 13 سے دیا یہ یہ اس کا prime factor بنا ٹھیک next ہے fifth prime factor کرنا آنا چاہیے پرائیم فیکٹر ایک طرح کا کیا ہے ڈیوائیڈ ہے بچو وہ آپ کو ڈیوائیڈ کرنا ہوتا میل لی ٹھیک ہے اب اس کو چیک کرو 7 4 2 9 چیک کرو 3 سے جائے گا یہ ہاں جی 3 سے جائے گا نہیں 3 سے نہیں جائے گا 5 سے بھی نہیں جائے گا 7 سے چیک کرتے ہیں 7 7 7 سے بھی نہیں جائے گا 7 سے بھی نہیں جائے گا پھر کس سے چیک کریں گے پھر 11 سے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے 11 سے چیک کرو تو 66 8 77 5 نہیں جا رہا بھئی 11 سے 13 سے جائے گا 65 ٹھیک ہے 9 1 نہیں جائے گا 13 سے بھی کس سے جائے گا پھر یہ 13 سے نہیں جائے گا 17 سے check کرتے ہیں تو 68 ٹھیک ہے 6 11 ہا 17 سے جلا جائے گا بچوں کرو divide 17 سے check کرو 17 سے check کرو 17 4 جا 68 6 کو دیا 17 3 جا 51 11 اس کو دیا 17 1 1 9 ٹھیک ہے اب کس سے جائے گا یہ اب check کرو اب بھی 17 سے چلا جائے گا 34 9 نہیں جائے گا یا 3 سے check کرو نہیں جائے گا 5 سے بھی جائے گا نہیں 7 سے check کرو نہیں جائے گا 11 سے چیک کرو 11 سے نہیں جائے گا 13 سے چیک کرو 13 13 13 13 9 39 اور 4 نہیں جا رہا بچو 17 سے چیک کیا نہیں جا رہا 19 سے چیک کرتے ہیں تو 19 19 2 جا کتنے ہو تھا 38 اور بچ گیا ہاں چلا جائے گا تو 19 سے چیک کریں گے تو 19 2 جا 38 اور 5 اس کو دیا 3 اور 23 اور یہ کٹ گیا ختم کا نہیں اس طریقے سے جائے گا ٹھیک ہے تو بچو اس طریقے سے فیکٹر بنتا ہے تو آپ کو فیکٹر بنانے کے لئے پہلے یہ پتہ کرنا ہوگا کہ divide کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا کیا چیک کرنا ہوتا بچو کہ کس number سے یہ فیکٹر بن رہے ہیں چیک کرتے رہو prime factor کا مطلب ہے prime number سے چیک کرو مطلب پہلے 2 سے چیک کر کے دیکھو اگر ہو جاتا تو اچھی بات پھر 3 سے کر کے دیکھو ہو جاتا تو اچھی بات 5 سے کر کے دیکھو مطلب جب تک نہ ہو آگے بڑھاتے رہو اور prime number آپ کو پتہ ہی ہے کہ prime number کون ہوتے ہیں prime number بچو وہ ہوتے ہیں جو یا تو دو طریقے سے ہم definition بول سکتے ہیں پہلے definition وہ number جو اپنے آپ سے یا 1 سے divide ہو اسے کہتے ہیں prime number اب آج جی سنگیا دوسری definition جس کا HCF 1 ہو جس کا HCF ماسہ کیا ہو 1 ہو اس کو کہا جاتا ہے prime number تو دیکھو یہ 2 ایک سے اور اپنے آپ سے ہی ہو سکتا ہے 3 ایک اور اپنے آپ سے 5 ایک اور اپنے آپ سے 7 اور کون ہوتا ہے 9 نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ 9 1 سے بھی ہو جائے گا 9 سے بھی ہو جائے گا 3 سے بھی ہو جائے گا اس لئے یہ prime number نہیں ہے 11 ہے 13 ہے 17 ہے 19 ہے 23 ہے ٹھیک ہے 29 ہے 31 ہے 37 ہے ٹھیک ہے اور کیا ہوتا ہے 41 ہے 43 ہے اور کیا ہو سکتا ہے 47 ہے ٹھیک ہے یہ سارے number بچو prime number ہے یعنی ایسے number جو اپنے آپ سے یا 1 سے ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں ایسے نمبروں کو پرائیم نمبر کہا جاتا ہے پرائیم نمبر کہا جاتا ہے ابھاجے سنکھیا کیا کہا جاتا ہے ابھاجے سنکھیا سمجھ ماری بات ابھی کو ابھاجے سنکھیا کون ہوتی ہیں جن کا scf 1 ہوتا ہے جن کا scf کتنا ہوتا ہے 1 scf 1 مطلب کیا کہ highest common factor ان سب کو ان سبھی نمبروں کو ایک ہی ایسا نمبر ہے جو ڈیوائیڈ کر سکتا ہے وہ کون ہے 1 اور کوئی نمبر ان کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے بچھو تو جلدی سے نوٹ کرلو اسے ٹھیک ہے پھر اس کا second part lcm scf ٹھیک ہے اور product of two number دیکھ لو lcm اور scf کیا نام ہے آپ کو نکالنا ہے اور یہ دو نمبر دیئے میں آپ کو تو میں نے بتائی رکھا دو نمبر کا lcm اور scf کیسے نکالتے ہیں ٹھیک ہے کوشن نمبر تھری کوشن نمبر کوشن نمبر ٹو اور کوشن نمبر تھری بھائی یہ کر سکتے ہو کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے اب اگر کہو گے تو میں second کا ایک کوشن کرا دیتا ہوں second اور third کا ایک کوشن کرا دیتا ہوں second بس اس کے بعد خود کرو کیونکہ بھائی چھوٹی چیزیں ہیں یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ نوٹ کر لیا ہوگا ہمیں بس چیک کرنا ہے سمجھ گئے چیک کر لوگا تو پتا چل جائے گا کہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے کی نہیں اب جیسے second کا second دیکھو second کا second کیرا 510 and 92 یہ دو نمبر دیئے ہیں کیرا LCM اور SCF نکالو ان کا اگر یہ دو نمبر ہیں تو ان کا LCM اور SCF نکالو ٹھیک ہے جی LCM کیسے نکالتے ہیں پہلے LCM نکالتے ہیں LCM کیسے نکالیں گے 510 اور 92 ہاں جی کس سے جا رہا ہے 2 سے جا رہا ہے کرو 2 سے کرو کتنا آئے گا 2 5 5 یہی آئے گا اس کا کیا آئے گا 4 6 پھر 2 سے کرو 2 5 5 تو انسل ہوگا نہیں اس کو کرو 2 3 اب کس سے کریں گے اب اس کو کریں گے 5 سے 5 سے کرو 5 اور یہ 1 23 اب کس سے ہوئے گا 3 سے sorry یہاں پہ پہلے 3 سے کرو چھوٹے نمبر سے کرتے ہیں 3 سے کرو تو کتنی باری میں جائے گا 3 3 8 24 اور 3 5 ٹھیک ہے اب کرو 5 سے تو کتنی باری میں جائے گا 17 ٹھیک ہے اب کس سے کروگے 17 سے 23 اب کس سے کروگے 23 سے کٹ گیا تو اب ہمیں کیا نکالنا ہے LCM تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ ہم نے کیا نکالا ہے LCM نکالا ہے بچوں LCM ایک طرح کا divide ہی ہوتا ہے آپ کو divide کرنا آنا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کو divide کرنا آتا ہے تو آپ LCM بھی نکال لوگے 2 2 4 3 جا کتنا ہوگے 12 12 5 60 into 17 into 23 کرو تو 17 51 کا ایک رہ گیا 5 17 24 اور 5 49 صحیح بات ہے اب multiply کرو 60 0 6 6 6 5 5 18 5 5 کتنے 23 تو یہ دوبارہ solve کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس ایک فارمولا تھا کیا فارمولا تھا LCM into SCF برابر A into B یہی تھا ابھی ابھی آپ نے LCM کتنا نکال لیا ہے 2 3 4 6 0 SCF آپ کو نکال لیا ہے A آپ کو کیا دے رکھا ہے 5 1 0 اور B کیا دے رکھا 92 یہ در multiply کر رہا ہے وہاں جا کے کیا کرے گا divide یہی چیز ہم نے last class میں سیکھی تھی ٹھیک ہے دیکھو 0 سے 0 کٹ گیا اب یہ 2 سے کٹے گا یا 46 چلو 2 سے کٹ دے تو ابھی برنا خام خام confuse ہو جاؤ گے 2 سے کٹ ہوگے 46 2 سے کٹ ہوگے تو کتنا آئے گا 1 2 7 اور یہ 3 1 2 7 3 اب کس سے جائے گا اب یہ 23 سے جائے گا ویسے تو بتا ہے دیکھو میں یہی پہ آپ کو ایک با بتاتا ہوں 2 3 4 6 0 ہے نا اور یہ کتنا تھا 92 ٹھیک ہے 0 سے 0 کٹا تھا اب یہ دیکھو 23 سے کٹ دو کس سے کٹ دو 23 سے 23 4 23 4 یہی ہوگا اور 23 سے یہاں پہ کٹ 23 23 0 اور 23 2 جا 46 کتنا ہوگا 23 4 26 ٹھیک ہے نہیں سمجھ میں چلو پھر سے دیکھو 23 سے اگر مان لو میں ایک بات کہتا ہوں 23 کو 4 ٹائمز میں کرو گے تو 92 آ جائے گا تو میں نے کاٹ کے 4 لگ دیا اب یہ 2 3 4 6 ہے نا اس کو 23 سے ڈیوائیڈ کرو 23 23 23 کٹ گیا نیچے کیا اترا 4 نہ جانے کی 0 پھر کیا اترا 6 کتنی باری میں دو باری میں 46 کٹ گیا تو دیکھو یہاں پہ کتنا آ جائے گا 1 0 2 پڑھ لے بڑی بات چلو اب کیا کریں گے اب کیا ہے ہاں جی 51 انٹو میں 4 اپون میں 102 ٹھیک ہے 51 اکیابانی اکیابانی 52 صحیح بات ہے 2 سے 4 کٹیں گے 2 تو SCF کتنا آ گیا 2 اتنا سا بس آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو ڈیوائیڈ کرنا آنا چاہیے آپ کو کیا کرنا آنا چاہیے ڈیوائیڈ کیونکہ ایک بار اگر آپ کو ڈیوائیڈ کرنا آ گیا اس کے بعد تو بچوں کٹ رہا نا ڈیوائیڈ کرو رف میں کیا دکت ہے رف میں ڈیوائیڈ کرنا آنا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے چلو فٹا فٹ نوٹ کر لو باقی دونوں کوشن ایزی ہیں وہ کر سکتے ہو آپ اس کے بعد تھرڈ کا سیکنڈ پارٹ تھرڈ کا سیکنڈ پارٹ نوٹ کرو اسے جلدی سے چلو بھئی بچوں ہم لوگوں نے یہاں تک کر لیا اچھا اب ایک بات طور پتا دیتا ہوں میں اس کوشن میں سنیں گے جیرہ اس کوشن میں بچوں آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے وہ کیا دھیان رکھنا ہے آپ کو کہ اس کوشن میں کہیں پہ بھی آپ کو پرائیم فیکٹر جیسا ورڈ یوز کرنے کے لیے نہیں بولا ہے اس لیے آپ LCM اور SCF والا ہی جو میں نے بتایا تھا نا LCM into SCF is equal to A into B یہی کیا لکھا ہوا ہے اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ پرائیم فیکٹر کا یوز کرو تو جب پرائیم فیکٹر کا یوز کرو کہ تب ان کو سیپریٹ سیپریٹ کرنا ہے اور اگر نہیں لکھا ہوا ہے تو آپ کو اس فارمولی کا استعمال کرنا ہے چلیے اب جیسے میں تھرڈ کوشن کا سیکنڈ پارٹ لیتا ہوں سترہ تیس اور انتیس ہنجی سترہ تیس اور انتیس یہ تین نمبر دیئے ہوئے کہہ رہا ہے اس کا LCM بھی نکالو اور SCF بھی نکالو تو LCM اگر آپ نکالوگے تو کیسے نکالوگے بتاؤ مجھے سیونٹین ٹوانٹی ٹوانٹی نائن پرائیم فیکٹر یہ تو سارے کے سارے نمبر کیا ہے پرائیم نمبر پہلے سے ہی پہلے بچوں کو آتا ہے کوئی ایسا بچہ ہے کوئی ایسا بچہ ہے جسے منٹی پلائی کرنا نہیں آتا تو دیکھو اگر نہیں آتا تو سیکھو ٹھیک ہے سترہ گنا تیس گنا انتیس کر رہا ہوں میں تیس نمبر کتنا ہوتا ہے ایک سو اسی اور ستہ کتنا ہوگئے بھائی دو سو سات ٹھیک ہے تو دو سو سات کا سات رہ گیا جیرو اوہ سواری رہ گیا بیس ٹھیک ہے تیس دونی چھیلیس اور بیس چھیلیس ٹھیک ہے آپ کریں گے سترہ سی منٹی پلائی بچوں آپ کو ٹیبل میں دیکھو ابھی بھی بول رہا ہوں اگر آپ کو ٹیبل یاد ہے یہ پہاڑے یاد ہے تو یاد رکھنا ٹینت کلاس آپ جیسے ٹرک سکھاتا ہوں وہ دیکھ لینا ٹھیک ہے ہاں اب دیکھو اب اس کو منٹی پلائی کرتے ہیں سترہ ستے کتنا ہوتا بھئی ہمیں پتا بھئی سترہ ستے کتنا ہوتا بھئی 119 نولیا 11 ادھر سترہ چکے کتنا ہوتے بچوں 102 102 اور 11 کتنا ہوتے 113 113 کا 3 رہ گیا 11 پھر سترہ چکے کتنا 102 اور 11 کتنا ہوتے time factor کا یوز کر کے ابھاجے گننخرنڈ کا یوز کر کے تو بچوں سترہ الگ 23 الگ 29 الگ تو یہ تو سترہ سے ہی جائے گا یہ 23 سے ہی جائے گا یہ 29 سے ہی جائے گا یہ 29 سے ہی جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا سترہ کا factor کیا بنا بھئی سترہ گنا ایک تیئیس کا factor کیا بنا 23 گنا ایک اور 39 کا factor کیا بنا 29 گنا ایک ان سب میں common کیا آیا 1 تو اس کا scf بھی کیا آیا 1 پلنے پڑھ رہی بات دیکھو اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بچوں میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کیا کہ prime number وہ ہوتے ہیں ابھاجے سنکھیا وہ ہوتے ہیں جن کا scf 1 ہوتا ہے اب جب دیکھنا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو prime number لکھوائے تھے اس prime number میں 17 بھی تھا 23 بھی تھا 29 بھی تھا دیکھو تمہارے سامنے میں نے جب solve کیا تو scf کتنا آیا 1 1 تو یاد رکھنا جتنے بھی prime number ہوتے ہیں ان سبھی کا scf کتنا ہوتا ہے 1 یہ آپ کے filling the blanks میں آ سکتا ہے اب حسنا مت کہ filling the blanks کہا آتے ہیں میعت میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو scf کیا ہے بھائی scf 1 یہ filling the blanks میں یا true false میں پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے پلے پڑھ رہی بات note کرو پھر آگے بڑھتے ہیں پھر جو میں نے بولا ابھی کہ منٹیپل کرنا سکھاتا ہوں اور پہاڑے یاد کرنا سکھاتا ہوں دیکھو فٹا فٹ note کرو اسے note کرو پہاڑے یاد کرنا سکھاتا ہوں ویسے آج تو مرے کو کچھ اور بھی سکھانا تھا لیکن اب ہاں جی second third بھی آپ کر سکتے ہیں دیکھ لیجئے ٹھیک ہے 5th آپ کی کورس سے ہٹ چکا ہے 6th آپ کی کورس سے ہٹ چکا ہے ٹھیک ہے 7th word problem ہے word problem word problem سارے ایک ساتھ ہی کراؤں گا میں ٹھیک ہے پہلے chapter ختم کرنا تو پھر last میں word problem کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد theorem کراتا ہوں چلو امید کرتا ہوں note کر لیا ہوگا آپ نے اب بات آتی ہے کہ کیسے multiple کریں کیسے multiple کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج چلو میں آپ کو shortcut کیا مطلب ایک طرح سے پہاڑے یاد کرنا سکھاتا ہوں ٹھیک ہے بچوں دیکھو ویسے تو ایک بات بتاؤں آپ لوگ آدھے گھنٹے کے اندر ایک لاکھ تک کے پہاڑے یاد کر سکتے ہیں اب آپ بولوگے کہ سر impossible باتیں مت کرو ٹھیک ہے جب ہمیں اتنی عمر کے ہم دسیو میں آگئے چودہ پندرہ سال کے ہو گئے ہیں اور آج تک ہمیں ڈھنگ سے ابھی بیس تک پاڑے یاد نہیں ہے ہر کسی بچے کی بات نہیں کر رہا ہوں کچھ کو ہوں گے اور mostly بچوں کو نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے کیونکہ دیکھو بچوں اگر میں اپنے ٹائم کی بات کروں یعنی جب میں ففت کلاس میں ہوا کرتا تھا تو یہ بات ہے سن دو جر چار کی مطلب آج سے سولہ سال پہلے جب میں ففت کلاس میں ہوا کرتا تھا تو بچوں اس ٹائم پہ یعنی دو جر تین چار کا سیسن تھا ہمارا ففت کا اس ٹائم پہ پتا کیا ہوتا تھا جو پریئر گراؤنڈ ہوتی ہے نا پریئر گراؤنڈ میں بلا کر بچوں سے ٹیبل گواہی جاتی تھی مطلب وہاں پہ اس ٹائم پہ کیا ہوتا پریئر ہونے کے ساتھ ٹیبل بھی بولی جاتی تھی کہ ہاں بھئی آو اور ٹیبل سناؤ کوئی بھی بچہ اور اس ٹائم پہ ایک چھوٹا تھا لالچ دیا جاتا تھا بچوں کو کہ بھئی آپ لوگ یعنی کہ جیسے اس ٹائم پہ بہت nominal پرائز ہوتا تھا جیسے بسکوٹ کا پیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے یا اس ٹائم پہ چنے ملے جاتے تھے تو بچوں دیکھو اس ٹائم کا ٹائم کافی ڈیفرنٹ تھا آج کا ٹائم کافی ڈیفرنٹ ہے میں مانتا ہوں لیکن اس ٹائم پہ بچوں یہ چھوٹے چھوٹے پرائز نہ بچوں کے لئے بہت بڑے نوبل پروسکار جیسا لگتا تھا اور بچہ اسی جوس میں ٹھیک ہے وہاں پہ آکے ٹیبل سناتا تھا اس کا کانفیڈنس پاور بھی بیلد ہوتا تھا اور پلس وہ سارے کے سارے ٹیبل وہاں پہ یاد کر لیتا تھا ٹھیک ہے تو یہی سارے ریزنس ہوتے تھے اور بچوں کو وہیں پریئر گراؤنڈ میں ہی اکھبار بغیرہ نیوز پیپر بغیرہ پڑھا کے سنایا جاتا تھا تاکہ بچے کی میموری پاور وہیں پہ بلد ہو جائے اور وہاں پہ کوئی کمپیٹیسن چھوٹے چھوٹے پریئر گراؤنڈ میں ہوا کرتے تھے ہم لوگوں کے سکول ٹائم پہ ٹھیک اسی وجہ سے آج بھی میرے کو ٹیبل یاد ہے لیکن بار میں پھر بعد میں اسی چیزوں کی پریکٹس کر کر کے ہم لوگوں نے اپنے یعنی کیلکولیشن لیول کو بلد کیا اب دیکھو ان کیلکولیشن لیول کو کیسے بلد کر سکتے ہیں میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ کو نہ بچوں بس ایک سے لے کے نو تک ٹیبل یاد ہونی چاہیے کہاں تک ٹیبل یاد ہونی چاہیے ایک سے لے کے نو تک ٹیبل یاد ہونی چاہیے اس کے بعد دنیا کا کوئی سا بھی نمبر آپ کی قدموں میں باقی پھر آپ کی پریکٹس پر ڈیپینڈ کرتا جتنی بیٹر پریکٹس کروگے اتنا فاسٹ کیلکولیٹ کروگے اب جیسے ایک سے لیکن نائن تک ٹیبل تو سائد ایسا کوئی بچہ نہیں ہوگا جسے یاد نہیں ہے لیکن اگر ٹینتھ کلاس میں بھی آکے نائن تک کا ٹیبل آپ کو یاد نہیں ہے اب بات کس کے آتی ہے ملٹیپل کی تو دیکھو اگر آپ کو ایک سے لیکن نائن تک کا ٹیبل یاد ہے میں مان کے چل رہا ہوں آپ کو یاد ہے ٹھیک ہے ٹینتھ کلاس کے بچے اتنا تو بتا ہونا چاہیے تو اگر آپ ٹینتھ کٹیبل دیکھتے ہو تو کیا دیکھتے ہو اس میں آپ ٹینتھ کٹیبل میں دیکھتے ہو کہ ون ٹو تھری فور فائف سکس ہی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے بس اس کے آگے کیا لگا ہوا ہے بھئی جیرو لگا ہوا ہے تو یہ بن گیا ٹین کا ٹیبل صحیح بات ہے اگر میں بچوں ٹونٹی کے ٹیبل کی بات کرتا ہوں تو آپ کیا دیکھتے ہو کہ آپ کے سامنے ٹو کا ٹیبل ہی لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے اصل میں ٹو کا ٹیبل لکھا ہوا ہے اور اس کے آگے بس جیرو لگا دیا گیا ہے تو ٹونٹی کا بن گیا ٹھیک ہے صحیح بات ہے اگر میں 30 کے table کی بات کروں تو وہ دکھنے میں آپ کو کیسا لگے گا سیم بلکل 3 کے table جیسا لگے گا سیم کس کے table جیسا لگے گا 3 کے table جیسا لگے گا بس ہے کیا فرق 1 0 اور add ہوتا چلا گیا تو 30 کا table بن گیا صحیح بات ہے تو بچوں دیکھو 10 کے multiple والے table تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کیا ہوتے ہیں چاہے 10 کا table ہو چاہے 2 کا table ہو چاہے 3 کا table ہو چاہے 4 کا table ہو چاہے 5 کا table ہو 6 کا table یاد رکھنا 10 کا multiple مطلب 1 کا یعنی مطلب 1 کا table 20 کا multiple مطلب 2 کا table 30 کا multiple مطلب 3 کا table 40 کا multiple مطلب 4 کا table بس آگی کیا لگا دینا ہے 0 آگی کیا لگا دینا ہے 0 یہ بیسک بات تو سمجھ میں آگی ہوگی اب بات آتی ہے ایک سے لے کے 9 تک table تو سبھی بچوں کو یاد ہیں اب situation آتی ہے کہ ہم multiple کر کے دیکھتے ہیں کہ آخر کار ہم لوگ multiply کیسے کریں آخر کار ہم لوگ multiply کیسے کریں مان لیجئے یہ اس کی multiply کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی normally اگر کوئی بچہ کرے تو وہ ایسے کرے گا 7 4 جا 28 اس کے اوپر 2 7 3 جا 21 اور 2 23 پھر اس کے اوپر 2 14 6 پھر 1 پھر 8 ایسی کرو گے پھر cross لگاؤ گے 6 4 جا 6 4 جا 24 2 پھر یہ 2 18 2 0 پھر 2 6 2 12 4 1 6 7 ایسی کرو گے پھر اسے آپ add کر دو گے یہی کرو گے اسی طریقے سے کرو گے اور یہ آپ کے لیے مطلب multiple کا source بن جائے گا ٹھیک لیکن بچھو اس کو کرنے کا طریقہ ایک اور ہے اس کو کرنے کا طریقہ ایک اور ہے کیا طریقہ ہے دیکھو آپ کے پاس کیا دیکھا 1 2 3 4 ٹھیک ہے 67 یہی دیکھا 1 2 3 4 اور into بھے کیا تھا 67 یہی تھا اب بچوں آپ کو اس میں کوئی خاص کام نہیں کرنا اس میں آپ کو کوئی خاص کام نہیں کرنا ایک normal چیز ہے وہ آپ کو apply کرنی پتہ کیا ترنت 67 کو توڑ دو 60 میں اور 7 میں اور میں کیا کرتا ہوں اس 60 کو اور 7 کو توڑ کر پہلا multiple میں اس کو 6 سے کر دیتا ہوں پہلا multiple میں اس کا کس سے کرتا ہوں 6 سے کیونکہ 60 کو میں 6 لکھ سکتا ہوں ابھی میں نے بتایا نا کہ 10 ہے تو میں نے 1 کا table لگا 20 ہے تو میں نے 2 کا table کیا 30 تھا تو میں نے 3 کا table کیا تو 60 ہے تو میں 6 کا table لے سکتا ہوں کی نہیں لے سکتا ہوں بتاؤ بچوں تو جب میں 6 کا table لے سکتا ہوں تو 6 سے multiple کرو 6 4 جا 24 کا 4 رہ گیا کیا 2 6 3 جا 18 اور 2 کتنا ہو گیا 20 کا 2 6 2 جا 12 اور 2 14 1 اور 6 1 جا 6 اور 1 7 ٹھیک ہے اب کوگے کے سار یہ آیا لیکن نہیں بچو یہ اصل میں تھا کیا 60 تو میں نے کیا بتایا 6 کا table لگنے کے بعد last میں کیا لگا دو 0 6 کا table پڑھنے کے بعد last میں کیا لگا دو 0 اور اس کے بعد کس سے کر دو 7 سے بس add کرتے چلو 28 کا 2 7 3 جا 21 اور 2 23 کا 2 7 2 جا 14 اور 2 16 کا 1 اور 7 1 جا 7 8 add کر دو دیکھو ہے کی نہیں ہے تو اس طریقے سے بچو break کرنا آنا چاہیے بس آپ کو اس طرح کیا کرنا چاہیے break جیسے مال لو 151 اور 23 اس کا multiple آیا تو میں اس کو ترند کیا کروں گا 20 into 3 یہ والا ہی سب کتاب یعنی اس کو میں نے 20 میں اور 3 میں الگ الگ کر دیا تو 20 کا مطلب کیا ہوا 2 20 کا مطلب کیا ہوا 2 multiple کرو 2 0 یعنی 2 5 جا 10 0 اور 1 2 2 اور یہ 3 اور ایک 0 ہے ایکسٹرا یہاں لگا دیا اب 3 سے کر دو 3 15 کا 5 رہ گیا 1 3 3 اور 1 4 ایکسٹرا اب یہ 80 ہے یہ 80 3 تھا تو کیا میں نے 83 کا table یاد کیا میں نے 83 کا table یاد نہیں کیا میں نے بس اس کو ترند کیا کر دیا break تو اس طریقے سے بچوں آپ لوگ لاکھوں تک کے table ایسے ہی calculate کر سکتے اب میں ایک بات بتاتا ہوں مال لو فور ایگزامپل میں ایک بات کہتا ہوں یہ دیا ہوا ہے ایسے یہ دیا ہوا ہے اب مجھے دیا اس کو ایک ہزار دو سے multiply کرو ایک ہزار دو سے multiply کرو تو آپ لوگ تو اس میں پتا مطلب اپنا دکھی آتما بن جاؤگے بلکل کس طریقے کا دکھی آتما کس طریقے سے دکھی آتما بن جاؤگے جب دھیان سے سنو آپ کیا کروگے اب دیکھنا کیسے کروگے سیکس فور پھر اس کو جیرو 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 پھر دوبارہ جیرو 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 پھر تین بار کروس لگاؤگے پھر فور فور تھری ٹو پھر ایڈ کروگے ایٹ ایٹ سیکس ایٹ فور تھری ٹو ایسے کروگے ٹھیک ہے ایسے کروگے کتنا حصہ اپنے کبر کر دیا دنیا بھر کا مطلب جتنا بھی اس میں ٹینسن بھا جیتی سب بھر دیا لیکن بچوں ایسے نہیں کرنا ہم جب بھائی میتھ بڑھ رہے ہیں تو ایسا کام کر کے دکھانا ہے کہ سامنے والا کہے واہ بھائی واہ within second answer جلو بھائی ایک ہزار دیکھو کیا ہے یہی تھا نا ڈیجٹ یہی ہے نا منٹی پل تورنت اس کو ایک ہزار دو کو کیا میں ایک ہزار انٹو میں دو لکھ سکتا ہوں ایک ہزار سے اس کو منٹی پلائی کرو تو کیا جائے گا تین بار 0 لگا دیں گے دو سے منٹی پلائی کرو 4 2 جا 8 4 2 جا 8 3 2 جا 6 2 2 جا 4 8 8 6 8 4 3 2 کتنی باری میں ہو گیا ہے result اب اب آپ بولوگے کہ سر یہ تو آپ نے جان مجھ کے آسان سا ڈیجٹ لیا تاکہ آپ بچوں کے بیچ میں فیمس ہو جاؤ تو لے بھائی تمہاری خواہی سپوری کر دیتے ہیں نمبر لے لو بھائی یہ یہ لے لیا یہی دکھت ہے ٹھیک ہے اب مجھے بتاؤ یہ 1 سے ڈیجٹ ہے یہ 10 سے ڈیجٹ ہے یہ 100 ڈیجٹ ہے یہ 1000 ڈیجٹ ہے یہی ہے نا اب اس کو ترند کیا کرو بھائی میں اس کو چار حصوں میں بریک کر سکتا ہوں اس والے 1 کو 1000 لکھ سکتا ہوں اس والے 1 کو 20 اور اس والے کو 3 add کر کے دیکھ لو واپس یہی ڈیجٹ آئے گی آئے گی کی نہیں 1000 1100 1100 اور یہ 1100 اور 20 اور یہ 3 1123 آیا کی نہیں آیا تو بھائی کیسے بھی کر کے دیکھ لو وہی چیز آنی ہے تو میں نے کیا کیا once ڈیجٹ کو الگ tens کو الگ hundred کو الگ اور بھائی کس کو thousand کو الگ اب کچھ نہیں کرنا اس thousand سے پہلے اس کو منٹیپلائی کرو 2 3 5 6 triple zero پھر 100 سے کرو کیا آئے گا ہاں بھائی 2 3 5 6 double zero اب 20 سے کرنے کا مطلب کیا ہے 20 سے کرنے مطلب 1 zero تو fix ہے کیا آئے گا ہی آئے گا اب 2 سے کرتے چلو 6 دونی 12 کا 2 رہ گیا 1 5 دونی 10 اور 1 11 کا رہ گیا 1 3 دونی 6 اور 1 7 اور 2 دونی 4 اب کس سے کرو گے 3 سے 3 سے 8 رہ گیا 1 5 3 15 ہاں بھائی 5 3 15 اور 1 16 1 3 3 9 10 1 3 2 6 7 add کر تو ختم گائنی دیکھو add بھی کتنا آسان ہوگی 7 5 12 13 25 5 2 8 10 14 1 اور یہ 6 2 answer ہے easy اب لیکن وہی multiple کر رہے ہوتے کیا ہوتا دماغ خراب ہو جاتا ٹھیک ہے تو بس ترنت کیا کرو کبھی multiple کرنا ہو ایسے break اس طریقے سے پتا ہے کیا اب جو بچے بولتے ہیں حاصل رہا ایک ہاتھ میں رہا تین ہاتھ میں رہا چار اس کے اوپر دو یہ سب جو اتنے کہانیاں بناتے ہیں وہ ساری tension ختم ایسے سے کرتے رہتے ہیں ہاں رہ گیا ایک ہاتھ میں رہ گیا دو ہاتھ میں رہ گیا ایک ہاتھ میں رہ گیا دو بڑے tension سن میں آ جاتے ہیں تو ایسے ڈراما کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے سامنے والے کو لگتا کہ بچہ کتنا پڑھ رہا ہے لیکن بھائی کچھ نہیں وہ دماغ بس اپنا بھیڑ رہا ہے دیوار میں اور کچھ نہیں کر رہا ہے کبھی بھی پڑھائی پلاننگ اور ٹیکنیک کے ساتھ کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اور ہاں کبھی بھی اور بھائی بات رہی محنت کرنے کی تو بھی محنت ہو گذہ بھی کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جب آپ سٹڈی کر رہے ہیں تو سمارٹ بنیے اور سمارٹ یہ ہوتا ہے سمارٹ وہ نہیں ہوتا ہے کہ تکڑی سٹ پہن لی ایک وہ پٹی بھی پینٹ پہن لی اور ایک گاؤگل لگا لیا بن کے ہیرو بال کھڑے کر لیا یہاں تک ٹک ٹک والے وہ اسے والے نہیں ہوتے ٹھیک ہے سمارٹ بننے کا مطلب mentally سمارٹ بنو ٹھیک ہے سمجھ ماں کی بات کرنا آپ کو تو پتہ ہی ہے موسکو میں کئی لوگ پڑھائی کر کے ھین ڈاکٹر بنے میں ٹک ٹوک پر تو بچوں اس طریقے سے یہ فٹا فٹ کور کیجئے آپ لوگ ٹھیک ہے اور بھی ٹریکس ہیں اور بھی ٹریکس ہیں ٹھیک ہے چلو آج جب میں کرا رہا ہوں تو آج یہی کرا دیتا ہوں نیکس کلاس میں پھر 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 کرا ہوں ٹھیک ہے اور بھی چیزیں بتا دیتا ہوں جیسے آپ کو میں یہ بتاتا ہوں یاد رکھنا آپ جیسے میں سکوئر سکھا دیتا ہوں آپ کو سکوئر سکوئر کسی بھی نمبر کا سکوئر کیسے نکالا جائے کسی بھی نمبر کا سکوئر کیسے نکالا جائے ٹھیک ہے میں آپ کو ابھی صرف دو ڈیجٹ کا سکوئر سکھا رہا ہوں آج صرف دو ڈیجٹ کا سکھاؤں کہ کوئی سا بھی دو ڈیجٹ کا سکوئر آجائے آپ کر دو بڑا آرام سے اب دیکھنا بچو جیسے مال لو کوئی بھی دو ڈیجٹ کا سکوئر آپ کو اس روپ میں دیکھ نا ہے طریقے بہت ہیں طریقے ایک سے ایک ہے لیکن میں آپ سکھا رہا ہوں ٹھیک ہے پہلے یہ سکھا رہا ہوں پھر بہت ہے میرے پاس بہت سارے سکھا دوں گا لیکن اب ہی جتنے کی جرورت ہے پہلے وہ سیکھو ٹھیک ہے یہ بھی کام آئیں گی جیسے مان لو اب میں آپ سے بولوں بچے 36 کا سکوئر نکال کے دکھاؤ تو آپ لگ جاؤ گے ترنت کام پہ ہاں بھئی 36 6 6 6 3 ایسے ترنت لگ جاؤ گے ایسے ایسے کرنا شروع کروگے ٹھیک اور اس میں پل کروگے اور وہاں پہ آپ کا time waste اور جلدی باجی میں کوئی گلتی بھی کر سکتے ہو تو ایسے جیسے 36 کا سکوئر آگیا تو یاد کرنے کی ضرورت اگر یاد ہے تو بہت اچھی بات اور یاد نہیں ہے تو یہ آپ کو B مان نا ہے یہ آپ کو A مان ہے اور اس میں رکھتے چلنا ہے پہلے کرو B کا سکوئر دنیا میں کوئی بچہ نہیں ہوگا جس کو ایک سے لے نو تک سکوئر یاد نہ ہو ہر کسی کو ہوتا ہے تو دیکھو یہ کتنا ہے 6 تو B کا سکوئر پیچھے سے شروع کرنا ہے ادھر سے ایسے چلنا ہے ٹھیک 2 A B تو A اور B کتنا ہے 6 18 اور 2 A B 2 A 3 B 6 36 36 اور 3 49 رہ گیا 9 اور ہاتھ میں کتنے رہ گیا 3 ٹھیک پھر یہ کتنا ہے A سکوئر 3 3 اور اور 3 کتنا 12 تو یعنی 36 کا سکوئر کتنا آیا 1296 نہیں سمجھ مہیا ایک اور دیکھو بہت سارے اگزامپل کروا دوں جیسے مال لو 72 کا سکوئر یہ بولا گیا میں نے کیا بتایا B 2 AB A سکوئر ایسے چلنا ہے B کون ہے آپ 2 پیچھے سے چلیں گے نا یہ ہوگا B یہ ہوگا A تو B کا سکوئر 2 کا سکوئر مال لو کیا ہے 87 کا سکوئر کیسے کریں پھر سے بھائی بات کیا پیچھے شروع کریں گے یہ آپ کا B ہو گیا یہ آپ کا A ہو گیا ٹھیک ہے کر کے دیکھو 7 کا سکوئر 49 رہ گیا کتنا 4 ٹھیک اس 4 کو آپ سائیڈ میں ایسے لکھ لگ لیا اب کون سا ریزن بنے گا اب بنے 2 A B تو 2 A کی جگہ 8 اور B کی جگہ 7 آٹھ سکتے 56 56 دونی 100 12 112 اور 4 116 اور 116 6 رہ گیا 11 اب کیا ہے A سکوئر مطلعہ 8 کا سکوئر 8 سکوئر کیا ہوتا 64 64 اور 11 کیا ہوتا 75 آنسر آپ کے سامنے آنسر کیا آپ کے سامنے تو اس طریقے سے کرتے ٹھیک ہے تو بس آپ کو دیکھنا ہے کہ کوشن کیا ہے اور آپ کو نپٹ آتے جانا ہے ٹھیک ہے چلو اتارو اس کو اتارو کہ بھئی سکوئر کیسے کرتے ہیں اس کے بعد کچھ basic trick سکھا رہا ہوں اور دیکھ لو پھر آج کی کلاس یہ کلاس کر کے next کلاس میں آپ کو میں کیا کرواؤں گا میں irrational number کے بارے میں کنڈیشن بہت جبردہ ٹاپک ہے یہ بھی جروری ہے یہ سیکھ لو یہ آپ کو کام پتا کب آئے گا یہ تب کام آئے گا جب آپ کے exam time یہ test time آئے گا تب آپ کو exam آئے لیکن بھئی practice کرتے نا تب ہی یاد رہے گا ٹھیک اب دیکھو یہ والا تو تھوڑا boring تھا میں مانتا ہوں ٹھیک ہے کیوں بھئی کیوں کہ اس میں یہ condition لگانا ہے لیکن اب جو کرانے جا رہا ہوں وہ بلکل boring نہیں ہوگا لیکن ہاں یہ بات بتا دیتا ہوں وہ پہلے بتا دیتا ہوں وہ ہر کسی میں نہیں لگے گا رول وہ کسی fix میں لگے چلو rule number one rule number one multiple of five multiple of five دھیان سے دیکھو جیسے یہ نمبر ہے 25 گنے میں 25 ٹھیک ہے تو ایسے کا multiple ہم کیسے کر سکتے ہیں کیسے آسانی سے کر سکتے ہیں تو کچھ نہیں کر نا اس 5 کو اس 5 سے multiply کرو کتنا آگیا 25 اور اس 2 کو اس 2 سے multiply نہیں کر رہا ہے جو بھی یہ number ہے اس میں 1 پلس کر کے چلو اگر یہ اوپر جیسے یہ کیا ہے یہاں آنسر دیکھو کیا یہی ہوتا 25 کا square یہ ہوتا ہے اس طریقے سے 35 کا square 35 کا square تو 5 کو 5 سے multiply کرو کیا آیا اب 3 کو 1 increase کر کے چلو 3 4 12 دیکھو یہ 35 square ٹھیک ہے اس طرح اب ضروری نہیں square کوئی اور number بھی لے سکتے ہو 45 35 5 ایسے لے تو بھی کر سکتے ہو کیسے کتنا 25 اب یہ 3 ہے تو بھئی کیا اب 3 4 جا ہاں جی اب ایک باتاؤ اب دیکھو پہلے میں اس result سے پہلے آپ یہ multiply کر دکھاتا ہوں تاکہ آپ confusion نہ ہو ٹھیک ہے پہلے multiply پل کر دیکھو 5 سے کرو 25 رہ گیا 2 5 چکے 20 اور 2 کتنے ہوتا جلدی بتاؤ 20 اور 22 پھر 3 سے کرو 3 15 15 5 رہ گیا 1 3 12 اور 13 تو یہ آگیا 5 یہ آگیا 7 یہ آگیا کتنا یہ کتنا آگیا 5 اور یہ کتنا آگیا 1 15 75 یہ کتنا آگیا 15 75 اب بات یہ آتی ہے کی کیسے میں 45 گناہ 3 کروں کہ میرے پاس یہ نمبر آجائے میں کیسے 45 گناہ 3 کروں کہ میرے پاس یہ نمبر آجائے اچھا 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 سوری الگ نمبر کا difference لینا پڑتا ہے پھر add لینا پڑتا ہے 25 25 25 25 رہ گیا 2 ٹھیک ہے پھر کیا ہوتا ہے نہیں بچوں اس میں یہ ٹرک کام نہیں کرے گی سوری اس میں یہ ٹرک کام نہیں کرے گی یہ صرف سکوئر میں ہی کام کرے گا ٹھیک ہے جیسے یہ پچ پن ہو گیا ٹھیک ہے پچ پن ہو گیا تو اس میں کرے چھ پانچ شک تیس اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ ٹرک اس میں کام کرے گی تو ملٹیپل آف میں ٹھیک ہے یہ ٹرک اس میں کام نہیں کرے گی ڈیفرنٹ نمبر میں کام نہیں کرے گی یہ جو باتیں میں بول رہا ہوں نا کیسے کیسے یہ لکھ لینا کہیں پہ تاک ٹھیک ہے ایک نمبر بڑھا کر ٹھیک ہے چلو مٹھاؤ اب دیکھو اگر میں نورملی کسی بچے کی بات کرو تو نورملی اس کو سارے سکوئر لگ بھرٹی تک سکوئر سب کو یاد ہوتے ہیں لیکن اب میں بات کرنے جا رہا ہوں دیکھو کیا 41 سے لے 49 سکوئر کیسے یاد رکھیں میں نے کیا بتایا 41 سے 49 تک سکوئر کیسے یاد رکھیں تو جرہ دھیان سے دیکھو بچوں کچھ نہیں کرنا 41 سے 49 کے بیچ کوئی بھی نمبر اٹھا لو کوئی سب اٹھا لو مال لو میں لے لیا 43 کیا لے لیا 43 کا سکوئر بتاؤ کتنا ہے تو بتا کیا تین سٹیپ میں آنسر پہلا سٹیپ سٹیپ فرسٹ پہلا یہ دیکھو یہ 43 50 سے کتنا کم ہے 50 سے کتنا کم ہے 7 کم ہے سات کم تو لکھو سات کا سکوئر سات کا سکوئر کتنا ہوتا 49 سات کتنا ہوتا 49 اچھا اب سٹیپ سیکنڈ دیکھو سٹیپ سیکنڈ دیکھو سٹیپ سیکنڈ کیا بھئی یہ اب کیا کرو سٹیپ سیکنڈ میں کیا کرو 50 کا ہاف کتنا ہوتا ہے 50 کا ہاف 50 کا ہاف کتنا ہوتا ہے جلدی بتا دو 25 ہوتا ہے ٹھیک ہے کتنا ہوتا 25 تو ہم نے کیا کیا بھئی جتنا یہ 50 سے کم تھا اتنا ہی 25 سے کم کر دو جتنا یہ نمبر 50 سے کم تھا اتنا 25 سے کم کر دو مطلب 50 کے ہاف سے کم کر دو تو 15 سات کیا کتنا 18 یا لگ 12 answer آگیا نہیں سمجھ مجھ ایک اور دیکھو کیا سے 46 کا square ہے ٹھیک کس کا square ہے 46 کا square ہاں بھئی کیا دیکھنا ہے پہلے پہلے یہ دیکھو 50 سے کتنا کم ہے چار کم ہے تو چار کا square کرو چار کتنا ہوتا 16 ٹھیک پھر 50 کا half دیکھو 50 کا half کیا ہوتا 25 اب جتنا یہ 50 سے کم ہے اتنا ہی 25 سے کم کرو تو کتنا آئے 21 آگے لگ answer ٹھیک ہے اب 45 45 square اب یہ بتایا 45 square پہلے دیکھو 50 سے کتنا کم ہے 5 کم ہے 5 کم ہے تو 5 کا square 25 ٹھیک اب میں نے کیا بتا 50 کا half کتنا ہوتا ہے 25 میں سے بھی کم کر دو کتنا جتنا یہ 50 سے کم ہے اتنا پچیس سے کم کرو تو کتنا ہے 20 دیکھو یہ ہوتا square ہو گیا simple ٹھیک لیکن ہاں یہاں پہ آپ ساید فض سکتے ہو 47 کا square ٹھیک ہے تو لکھتے کبھی بھی جب بھی لکھیں گے ایسے 0 9 کر لکھیں گے ٹھیک ہے اچھا اب کیا ہے 25 اس کا half تو 50 سے کتنا کم ہے 3 تو 25 سے کتنا کم ہوگا 3 تو 25 میں 3 کتنا بجے 22 answer کوئی دکھکت اسی طریقے 48 کا 48 square 50 سے کتنا کم ہے 2 تو 2 کا square 4 تو اس کو کیا لکھیں 0 4 ٹھیک ہے ہن جی اب دیکھو 50 ہے 50 25 تو 25 سے 2 کم کریں گے تو کتنا آجائے 23 answer پلے پڑھ کے بعد تو اس طریقے سے 41 سے 49 کا square یاد کیا جاتا ہے فٹا فٹ اتار لو جلی اتار لو پانچ منٹ اور سارے square ختم کرا دوں آج میں بچوں مجھے آ رہا ہے کچھ نیا سیخ نیا مل رہا ہے لیکن اس کی practice کرتے نہیں کئی مجھے لیتے رہو پھر بھول جاؤ گے ٹھیک ہے تو step پہلا کیا ہے پچاس سے کم کرنا ہے step second کیا ہے پچاس کے half میں سے اتنا ہی کم کرنا ہے جتنا پچاس سے کم کی ہے ٹھیک ہے کوئی دکت اچھا اب میں square سکھانے جا رہا ہوں 51 سے 59 کے بیچ 51 سے 59 کے بیچ تو جیسے مال لو 43